اسلام علیکم کلاس ٹو آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے لاس لیکچر میں ہم نے بکوک سولف کیا تھا آج ہم اس کا پیج نیمبر فائیو جو ہے وہ سولف کریں گے اس کا کوسچن ہے اس نظم سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پات چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھیں جن بھی چیزوں کے نام آئے ہیں اس چپٹر میں وہ ہم نے یہاں لکھنے دے پہلا ہے ہیوان انسان پھول پھل اور پودے ان پانچ چیزوں کا نام لکھنا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بنائی ہوئی اس نظم میں جو استعمال ہوئی ہیں چیزیں ان کے علاوہ نام ہم نے بتانے تھے تو وہ نام یہ میں نے خود سے لکھیں آپ نے بھی یہ لکھنے ہیں زمین اسمان سورج چان ستارے درخت بادل پہاڑ پرندے جانور نیکس پیچ پہ آئیے دیئے گئے الفاظ سے ہم مزن الفاظ خلاش کر کے لکھئے ہم الفاظ تو وہ ہوتے ہیں جو سیم ساؤنڈ دے رہے ہیں لیکن ہم مزن وہ ہیں جس کا بولنے میں بھی اسی طرح ہی بھاری الفاظ میں مطلب دے ان کو کہتے ہیں جیسے نام کام دام ڈم نم کم پھول پھول کہو گا دھول جال اور ڈال میں اس طرح وزن پہ زور نہیں پڑھنا اس لئے پھول کا صرف دھول سے میچ کریں گے پھل نل پھل آپ نے اسی طرح دائرہ بڑھانا ہے الفاظ کے گھر انسان ہیمان اور شان پڑھنا بڑھنا لڑھنا ایسے تو رونا ورڈ بھی تھا لیکن اس طرح کا وزن نہیں لگ رہا جملے کو ادا کرنے میں ادا کرنے میں لیسے پڑھنا بڑھنا سیم ساؤنڈ اور سیم وزن دے رہا ہے اسی طرح لڑھنا اس کے بعد اللہ تعالی کی بنائی ہوئی دو چیزوں کی تصویر بنا کر اس پر رنگ بننا ہے سورج اور درخت بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں بادل پہاڑ پرندے جو آپ کا دل کریں آپ وہ یہاں تصویر اس چیز کی جاندار کی بنا کر اس پر کلر کر سکتے ہیں نیکس تیج آپ کا خوشکتی کا پیج ہے اس کے اوپر گھر کا کام لکھ کر آپ نے اس کو ایزرٹی جس طرح یہ لکھا ہے ان نکتوں پر بھی لکھنا ہے اس کے نیچے بھی اسی طرح یہ ٹو لائنز لکھیں ان لائنز کو بھی دیکھ کر انہی کے نیچے اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے آج کا آپ کا یہی یوم بھک ہے